بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کیے جانے والے حیرت انگیز فیصلوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز فیصلوں کے حوالے سے یہ واقعات دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہیں دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں منقول ہے کہتے ہیں کہ یہودی اور ایک مسلمان کا پس میں جھگڑا ہو گیا یہودی کو اپنے حق ہونے کا یقین تھا اس نے کہا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے بیانات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا وہاں تو نہ رشتہ داری کا پاس تھا نہ جماعت اور ہم عقیدہ ہونے کا عدل کی بنیادیں اپنی ہوتی ہیں جو صرف حقائق پر استوار ہوتی ہیں وہاں کوئی استثناء نہیں ہوتا نہ رشوت نہ سفارش نہ مال نہ اونچا خاندان اس نام نہاد مسلمان کے دل میں کھوٹ تھا یا یوں کہیں کہ ذاتی اغراض کے لالج میں اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا تو اس کے اثرات سے اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گیا تھا باہر گلی میں نکل کر یہودی سے کہنے لگا عمر بن خطاب بڑے ذہین و فتین ہیں ان سے نظر سانی نہ کروالیں ہدایت تو نصیب سے اور جھولی پھیلانے سے ملتی ہے مگر یہود و نصارہ میں سے انگنت لوگ ایسے گزرے اور آج بھی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور ان کے آمال و اقوال اور ان کے اصحاب کو حق مانتے ہیں اس یہودی کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب معظم پر اعتماد تھا اس نے سوچا ابن خطاب جسے لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاروق عاظم کا خطاب ملا ہے یقینا مجھے وہاں بھی انصاف ہی ملے گا اس نے کہا چلو میں تیار ہوں وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے مسلمانوں نے پہل کر کے اپنا تعرف کرایا اور اپنا مقدمہ پیش کر دیا اس کا خیال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مسلمان ہونا سنیں گے تو وہ میرے حق میں فیصلہ سنا دیں گے یہودی نے اپنا موقف بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ اے خطاب کے بیٹے اس قضیے کا فیصلہ پہلے تمہارے نبی میرے حق میں کر چکے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان سے پوچھا کیا یہ درست کہہ رہا ہے مسلمان نے کہا جی ہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے مگر انہوں نے اس یہودی کو سچا کہہ دیا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں گھر سے جا کر تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی مسلمانی کے دعوے دار کے عزیز وآکارب نے شور مچا دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو قتل کر دیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آئے کہ ان کو بدلہ دلوائی جائے سرابہ عدل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن خطاب کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے طلب فرمایا یہاں استثناء نہیں تھا کہ عمر بن خطاب کو تو ملاء اعلا میں عرضیاں پیش کر کے عزرت اسلام کے لئے مانگ کر لیا تھا جی ہاں دوستو مراد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی استثناء نہیں دیا شر محمدی میں کوئی استثناء ہے ہی نہیں لیکن رب العالی رب مصطفیٰ جل جلالہ کو ابن خطاب کا عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا کب گوارا تھا جو کوئی بھی سہمت نبوی میں خلوص دل سے پہنچا جس کسی کو صحابیت کا ذریع تاج ایک بار سرفرازی دے گیا بس پھر دو جہانوں میں کامیاب ہو گیا ابن خطاب کی آمد چند قدموں سے ہونے والی تھی مگر انسانی فہم سے بالا فاصلوں سے یعنی عرش مولا سے انمٹ فیصلہ لے کر جبرائیل ایمین سے پہلے حاضر دربار نبوی ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر سچے ہیں وہ مقتول منافق تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم جو بندہ جناب کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں منافق ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار سے ہوگا اسے زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں اب نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صفائی اور گواہان صفائی پیش کرنے کی ضرورت رہی نہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریویو کی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ عزلی عبدی کتابِ الہی کا انمٹ فیصلہ بن گیا ابن خطاب کا یہ عمل اور اس پر آسمانی حکم اب ہر سال جب تک ماہ سیام کی مبارک راتوں میں یعنی تراوی میں تمام چھوٹی بڑی مساجد میں علل اعلان نہ پڑھایا جائے اہل ایمان کی نہ تراوی اور قیام و لیل قبول ہے اور نہ ختم قرآن زی شان ہر حافظ ہر کاری اور ہر آل موفقیہ تا قیامت قرآنی الفاظ میں فیصلہ عمر کو درست کہتا رہے گا دوستو سچ ہے قرآن اور صاحبِ قرآن کو جس طرح سے اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً صدیق و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی انہوں نے سمجھا وہی حق ہے آج بھی اگر کوئی ایمان اور اسلام کا دعوے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں اور ان کے احکام پر لیتو لال کرتا ہے وہ دھوکے میں ہے وہ ایمان نہیں نفاق کا حامل ہے یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اقوال و آمال و احکام سے روگردانی اسے نفاق کی اندی کھائیوں میں گرا کر رہے گی اور اس سے پہلے کہ رجوع اور توبہ کا وقت ہاتھ سے نکل جائے محمد اور اصحابِ محمد علیہ الرزوان کی راہ اختیار کر لینی ضروری ہے تارین کی کامیابی اسی میں ہے جیسا کہ فرمانِ الہی ہے تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اندر کے اختلاف اور جھگڑوں میں تجھے حکم تسلیم نہ کر لیں اور تیرے فیصلوں کو مان نہ لیں دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی عدالت کا ایک اور فیصلہ یوں منقول ہے کہتے ہیں دو نوجوان سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں یا عمر یہ ہے وہ شخص سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے امیر المومنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے کیا کہہ رہے ہو اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو پوچھتے ہیں سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ کس طرح قتل کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو پوچھتے ہیں یا عمر ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا میں نے منع کیا باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا تو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا پھر تو کساز دینا پڑے گا موت ہے اس کی سزا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کے جس پر کسی بحث و مباعثے کی بھی گنجائش نہیں نہ ہی اس شخص سے اس کے گنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ اس کا تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو مطلب ہی کیا ہے کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو روک سکتا ہے حرطہ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آکھڑا ہو کساس تو اس سے بھی لیا جائے گا وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں مجھے سہرہ میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتا ہوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرہ نہیں ہے میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کون تیری زمانت دے گا کہ تو سہرہ میں جا کر واپس بھی آ جائے گا مجھ میں پر ایک خاموشی شاہ جاتی ہے کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو اس کے قبیلے خیمے یا گھر بغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے کون زمانت دے اس کی کیا یہ دس درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی زمانت کا معاملہ ہے ادھر تو ایک گردن کی زمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے میفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہیں کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائیں یا پھر اس کو بغیر زمانتی کے واپس جانے دیا جائے واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں جائے گا خود سعیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکھائے افسردہ بیٹھے ہیں اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں معاف کر دو اس شخص کو نہیں امیر المومنین جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجہ کے سنا دیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواسے پوچھتے ہیں اے لوگو ہے کوئی تم میں سے جو اس کی زمانت دے ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں اس شخص کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو ذر اس نے قتل کیا ہے چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں عمر جانتے ہو اسے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جانتا اسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو پھر کس طرح زمانت دے رہی ہو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے ابو ذر دیکھ لو اگر یہ تین دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈھٹے ہوئے جواب دیتے ہیں سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تین دن کی محلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الویدہ کہنے اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کی ایک اساس کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرے سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے اور پھر تین راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھلا کیسے اس عمر کو بھلا پاتے انہوں نے ایک ایک لمحہ گن کر کاتا تھا اثر کے وقت شہر میں السلات و جامعہ کے منادی پھر جاتی ہے نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ کی دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تشریف لاتے ہیں اور آکر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سوال کرتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مختصر جواب دیتے ہیں ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں دیدر سورج روبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دیکھائی دے رہا ہے محفل میں ہو کا عالم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ سچ ہے کہ ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل میں بستے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیر نہ کریں کاٹ کر ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے کر دیں لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے اللہ کے احکامات کی بجہ آوری کا ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مقام کو بیچ میں لیا جانا ہے قاتل نہیں آتا تو زامن کے گردن جاتی نظر آ رہی ہے مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے موں سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے ساتھی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا امیر المومنین اللہ کے قسم بات آپ کی نہیں ہے بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے دیکھ لیجئے میں آگیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح سہرہ میں تنہا چھوڑ کر نام و نشان میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افاہ ہی اٹھ گیا ہے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو ذر کی طرف روخ کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس پینا پر اس کی زمانت دے دی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک لمحے کے لیے تفقیف کیا اور پھر ان دونوں جوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا اے امیر المومنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے ماف کرتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسوں ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے اے نوجوانوں تمہاری افو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے اہد و صداقت پر جزائے خیر دے اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے دوستو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عدل اور آپ کے فیصلوں کے حوالے سے ایک اہم واقعہ ہے البتہ اس کے مستند ہونے کے بارے میں فوقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ قصہ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے متعلق لکھی گئی متمد کتب یا کسی اور کتاب میں نہیں ملتا البتہ بعض عدبی کتب میں درج ہے مثلا محمد دیاب اطلیدی کی کتاب نوادر الخلفاء کی ابتدا میں قاضی شرف الدین حسین بن ریان کے حوالے منقول ہیں اور ان دونوں شخصیات کے درمیان چار سو سال کا اور پھر قاضی شرف الدین اور صحابہ رضی اللہ حمجمعین کے درمیان سات سو برس کا طویل زمانہ حائل ہے اس لیے بلا سند اتنے انقاع کے ساتھ قبول نہیں کیا جا سکتا معلوم ہوا کہ اس واقعے کی صحیح سند موجود نہیں دوستو ہم آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عدل و انصاف کے مزید واقعات بھی بتائیں گے البتہ یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حسب نسب اور لقب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے عمر بن خطاب بن فضیل بن عبدالعزہ بن ریاہ بن کرت بن رزاہ بن عدی بن کعب بن لوی یاد رہے کعب پر پہنچ کر یہ سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قرنیت ابو حفظ پر لقب فاروق ہے امام نوی کی تحقیق کے مطابق آپ کے ولادت واقعہ فیل سے تیرہ سال بعد ہوئی اور جیسا کہ عذابی نے لکھا ہے کہ عمر سترہ سال چھے نبوی میں مشرف با اسلام ہوئے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پانچ نبوی میں اسلام لائے اس وقت تک چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فاروق کا لقب اس واقعے کے بعد ملا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا اور تصویع کے لئے یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالس بنانے کی تدویز رکھی منافق مشرقین قریش کے اس سردار کاب بن اشرف کو سالس بنانے پر مصر تھا کافی ہلو حجت کے بعد دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالس بنانا مان لیا چنانچہ وہ دونوں اپنا قضیہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ اس کا حق پر ہونا ثابت تھا لیکن منافق نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور کہنے لگا کہ اب ہم عمر کو سالس بنائیں گے دوستو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ انہو نے جو فیصلہ کیا اس کا تفصیلی واقعہ آپ ویڈیو کے آغاز میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہتے ہیں اس دن سے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ انہو کا لقب فاروق مشہور ہو گیا کہ آپ رضی اللہ علیہ وآلہ انہو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں دوستو ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا کہتے ہیں ایک بزرگ شخصیت ہے جو کمر کے بل جھکی ہوئی ہے اور ایک صاحب ان کی کمر پر کھڑے اپنے گھر کا پرنالہ لگا رہے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو چکا ہے مگر ان بزرگ ہستی کے ماتھے پر شکن تک نہیں پڑی بلکہ نہائیت اتمنان کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں یہ بزرگ ہستی کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ اپنے دور میں دنیا کے طاقتور ترین حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں جن کی کمر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کھڑے اپنے گھر کا پرنالہ لگا رہے تھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر کا پرنالہ مسجد نبی سے متصل تھا جس کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف مہنچنے کا اندیشہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے دور خلافت میں اس پرنالے کو اکھار دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کو علم ہوا تو وہ قاضی کی عدالت میں بہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خلاف شکایت کی تو قاضی نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو کو طلب کر لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے پرنالہ اکھارنے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نمازیوں کی تکلیف کا عذر بیان کیا جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں رو پڑے اور فرمایا کہ اگر واقعہ ایسا ہے تو پھر میں کمر کے بل جھکتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر پرنالہ دوبارہ لگا دیں چنانچہ ایسا ہی ہوا البتہ بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ مکان مسجد کی توسیع کے لیے وقف فرما دیا تھا دوستو ذرا تصور کریں کہ یہ حال ہے امیر المومنین کا خلیفہ وقت کے کمر پر جھکے ہوئے ہیں یہاں ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہم میں سے کوئی ادنا شخص بھی اس بات کے لیے تیار نہ ہوگا لیکن یہ شان تھی صحابہ کی کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی آناک کو حائل نہیں ہونے دیتے تھے دوستو یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں عدل و انصاف میں یکتہ ہیں جن کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کبھی کسی کے عہدے مرتبے یا دولت و شہلت کو خاطر میں نہیں لیا اور ہمیں انصاف فرمایا ہے جس کے متعدد واقعات ہمیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں فتوح شام میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن اہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بھی اس کافلے میں شامل ہو گیا ایک دن مکہ مکرمہ میں تواف کرتے ہوئے کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا اور چادر کندے سے سرک گئی اب تھا تو وہ بادشاہ اور شاہی غرور اور گھمنڈ ابھی اترا نہیں تھا لہٰذا اسی دیہاتی پر سخت غلصہ آیا اور دیہاتی سے پوچھا کہ تم نے میری چادر پر پاؤں کیوں رکھا دیہاتی مسلمان نے جواب دیا کہ ایسا غلطی سے ہو گیا ہے جبلہ نے اس زور سے اس مسلمان کے چہرے پر تھپڑ مارا وہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور قصہ سنایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن احم کو طلب کیا اور واقع کی حقیقت دریافت کی جس پر جبلہ نے کہا کہ اگر میں حرب میں نہ ہوتا تو اسے اس گستاخی پر قتل کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہو اب تم دیہاتی سے معافی مانگو یا قصاص کے لئے تیار ہو جاؤ جبلہ نے کہا آپ ایک غریب دیہاتی کے لئے مجھ سے قصاص لیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو اس پر جبلہ نے گزارش کی کہ مجھے ایک دن کی محلت دی جائے دیہاتی کی اجازت سے اسے محلت دی گئی لیکن وہ رات و رات واپس غزان کی طرف بھاگ گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا دوستو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی عدالت تھی جس میں ایک غریب گمنام دیہاتی کو بھرے دربار میں کسی ملک کے بادشاہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے کا حق حاصل تھا اس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی اور نہ بعد میں یہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو عملی طور پر عدل و انصاف کے مفہوم سمجھائے یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کو بھی کسی دوسرے پر ترجیح دینا پسند نہیں کرتے تھے اور عدالت میں بنفس نفیس پیش ہو جاتے تھے جس طرح دعویٰ کرنے والے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح خلیفہ وقت عادی دنیا کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سلوک ہوتا تھا اگر کوئی عدالت میں آپ کی تعظیم و تقریم کی ذرا برابر کوشش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند فرماتے اور وہیں اس کی سرزنش ہوتی کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاضی کے فرائض سر انجام دیتے تھے ان کی عدالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تقریماً اپنے قریب عزت سے بٹھانا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک کے ساتھ ہی بیٹھوں گا چنانچہ آپ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے رہے پھر حضرت زید نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے اپنے دعوے پر گواہ پیش کرنے کو کہا لیکن وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو ضابطے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قسم بنتی تھی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ زید اس وقت تک منصب قضاء کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک برابر نہیں ہو جاتے دوستو آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسے بیسیوں واقعات ہیں جو کہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں آپ نے انسانیت کو عدل و انصاف کی ایسی میراج دکھائی جس نے انسانیت کو دنگ کر دیا اور بعد میں آنے والے انسان ان کے قریب تر بھی نہ پہنچ پائے آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کا چرچہ تا قیامت رہے گا اپنے تو کیا پرائے بھی آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے انہیں اللہ تعالی نے انسانیت کو راحت دکھانے کے لیے اتنی عالی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی تاکہ بعد میں آنے والے انسان بالخصوص مسلمان ان کی اتباہ کریں دوستو ایک وہ ہستیاں تھیں جن کے ہم نام لے با ہیں کہ ان کے عدل و انصاف پر غیر مسلم اور جانی دشمن بھی رشت کرتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا نظام عدل و انصاف دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جاتے ہیں ہمارے ہاں عدالت کمائی کے اڈے اور جھوٹ کے مراکز بنی ہوئی ہیں عدالت کا رخ کریں تو جج سے لے کر سٹام فروش تک ہر شخص پیسے بٹوڑنے کے در پہ ہے چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے جج طرف دار ہیں اور فیصلوں میں اپنی ذاتی پسند و ناپسند یا کسی کے دباؤ کو مدد نظر رکھتے ہیں وکیلوں نے جھوٹ بول بول کر اس پیشک کو بدنام کر رکھا ہے وہ اپنے معافضے کے لیے مجرم کو معصوم اور معصوم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت معلوم ہونے کے باوجود جج انصاف اور مبنی فیصلے نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے ہوئے کرائے کے گواہوں کے بیانات بھی سنتے ہیں عدالتی نظام انتہائی ناقص ہے جس پر کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بد امنی افرہ تفری اور انتشار پھیلا ہوا ہے اگر صرف عدالتی نظام درست ہو جائے تو سب خود با خود ٹھیک ہو جائیں گے دوستو تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف خودوحات اور نظام حکومت میں مساوات عدل و انصاف مذبی رواداری اپنی انتہا پر ہو اور دوسری طرف روحانیت زہد و تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فروغی عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں اپنے پرائے کمزور و طاقتور میں فرق نہیں کرتے یہاں تک کہ اپنے موتائین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاع کرتے یہی وہ صفات ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کے پسے پردہ کار فرما نظر آتی ہیں دوستو اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی ذات میں بے شمار صلاحیتیں سیاسی و انتظامی بصیرت اور عدالت و صداکت و دیت کر رکھی تھی اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان اور قلب کو اللہ تعالی نے صداقت کا مصدر بنا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مسعود سے اسلام کی شان و عظمت کو کیسر و کیسرہ کے ایوانوں تک پہنچا دیا اس زمانے میں جب لکھنے پڑھنے کی طرف مطلق توجہ نہیں دی جاتی تھی اور بیست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مکہ میں صرف سترہ لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے دوستو یاد رہے کہ قبول اسلام کے بعد اہد انبوت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی غزواتوں یا حکومتی معاملات سب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائن اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تعاید ہو جاتی اور جبرائیل امین علیہ السلام آیات قرآنی کی صورت میں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر موافقت فرماتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک ہزار چھپن شہر مائے کسبات و دیہات فتح ہوئے روم و ایران کا جاہو جلال شرنگوں ہوا چار ہزار مساجد تعمیر ہوئیں دس سال چھے ماہ چار دن کے دور خلافت میں بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا جس میں شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزتان، ایران، آرمینیا، آزربائیجان، فارس، کرمان، خرسان اور مکران شامل تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ فتوحات کا دائرہ وسیع کیا اور ایک کامیاب فاتح حکمران کے طور پر شہرت حاصل کی بلکہ ان مفتوحہ ممالک میں جو انقلابی اقدامات اور اصلاحات نافذ کی حقیقت میں وہ آپ کو تاریخ اسلام میں ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں منفرد و ممتاز مقام عطا کر دی ہیں دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کا سب سے بڑا سبب صدق، جود و سخہ، افو درگزر اور عدل و انصاف ہے یہی وہ عالی اخلاقی اقدار ہیں جنہوں نے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا عالم کا سب سے کامیاب فاتح بنا دیا جن کی فتوحات کے سامنے جدید دنیا کے تمام فاتحین کی فتوحات ہیچ نظر آتی ہیں اس لیے کہ جو بھی فاتح آیا اس نے فتح کے نشے میں چور ہو کر مرد و زن غلام بنا کر بیچ ڈالے یا ان کے سر کلم کر کے چوراہوں پر لٹکا دیے شہروں کے شہر جلا کر راہ کر دیے خون کی ندیاں بہا دیں سروں کے مینار بنا ڈالے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کو دیکھیں تو جن علاقوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا آج تک وہاں اسلام کا پرچم لہرہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتح کرتے وہاں عدل و انصاف کو رائج کرتے افوہ درگزر اور بردباری سے کام لیتے امیر و غریب اور شاہ و گدا میں امتیاز نہ کرتے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ فاتح ہیں جنہوں نے اپنے اہد خلافت میں کسی جنگ میں شرکت نہ کی لیکن ہر لشکر کا کنٹرول آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بیٹھ کر لشکر کی کمان کرتے اور ہدایات جاری کرتے ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ عالم کے منفرد صفائے سالار تھے کہ جنہوں نے اپنی فراست اور حسن تدبر سے اسلامی لشکر کے بغیر شرکت کمان کی اور بڑی بڑی سلطنتوں کو روند ڈالا کیونکہ ان کی ذات میں سیاسی و انتظامی بصیرت اور مومنانہ فراست کا بڑا عمل دخل تھا یاد رہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتحات محض مادی وسائل افرادی قوت یا آلات جنگ کی کسرت پر منحسر نہ تھی بلکہ ان میں آپ کا صاحب بصیرت اور روحانی تصرف کا حامل ہونا بھی کار فرما تھا حتیٰ کہ آپ مدینہ میں بیٹھے میدان جنگ کو دیکھ رہے ہوتے اور بعض اوقات ہزاروں میل دور موجود لشکر کو ہدایات بھی جاری فرماتے ایک بار مسجد نبوی میں جمعہ تل مبارک کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک خطبہ ترک کر کے تین بار پکار کر کہا یا ساریہ تل جبل اس کے بعد دوبارہ خطبہ دینے لگے جمعہ تل مبارک کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ امیر المومنین نے دوران خطبہ بے ربط جملے بولے ہیں حضرت عبد الرحمان بنوف رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ سن کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے نکتہ چینی سے آگاہ کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا واللہ دوران خطبہ میں یہ دیکھ کر بے قرار ہو گیا کہ ساریہ اور اس کے ساتھی دشمن کے گھیرے میں آ رہے تھے اس لیے میں نے ساریہ کو متنبع کیا کہ اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے کچھ عرصے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بھیجا ہوا قاسد خط لے کر مدینہ پہنچا خط کا مضمون یہ تھا کہ جمعہ تل مبارک کو دشمن نے ہم پر حملہ کیا ہم نے ان سے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا پس اس وقت ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جس نے پکارا الجبل الجبل اس وقت ہم تباہی کے قریب پہنچ چکے تھے یہ آواز سن کر ہم پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زبان پر حق بولتا تھا آپ الہامی شخصیت کے مالک تھے جو سوچتے وہ ہو جاتا تھا قرآن اور حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی رائے میں موافقت کرتے آیت حجاب مقام ابراہیم کو مسلح بنانے ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ انہم کے متعلق واقعہ علاہ جنگ قیدیوں سے سلوک منافق کی نماز جنازہ حرمت شراب تورید کی آیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا کلام ازان کے حکم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی رائے کے مطابق ہونا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روحانیت کا مو بولتا ثبوت ہے دعا برکت کے سلسلے میں احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مشورے پر عمل کرنا جنت کی بشارت دینے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا مشورہ قبول کرنا فرض اور نوافل کو الگ الگ رکھنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی رائے کو پسند فرمانا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روحانیت کا مصر ہونے کے دلائل ہیں اسی طرح سترہ کے قریب ایسی قرآنی آیات ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے بے شک عمر کی زبان پر حق بولتا ہے بے شک تم سے پہلی قوموں میں محدثین ہوا کرتے تھے اور میری امت کے محدث عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبان پر سکینہ بولتا ہے روایت بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کرتے وقت امیر لشکر اور مجاہدین کو اخوت و محبت صبر و تحمل اور فتح کی صورت میں افو درگزر کی تلقین فرماتے سرسبز کھیتوں اور کھلیانوں عورتوں بوڑھوں اور بچوں کے احترام کی ہدایات جاری کرتے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے جنگ قادسیہ کی فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بصیرت تقویٰ اور اللہ رب العزت کی ذات پر توقع و یقین کا ایک عالی اظہار ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو قدم قدم پر تائید غیبی حاصل ہوئی اس کی وجہ بھی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صفات قریبانہ ہی تھی روایات میں آتا ہے کہ جنگ قادسیہ میں امیر لشکر حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واسطہ دے کر مجاہدین کو دریائے دجلہ میں اترنے کا حکم دیا مجاہدین نے گھوڑے دریاء میں اتار دیئے سازو سامان کے ساتھ لشکر اسلام دریاء میں اس طرح جا رہا تھا جیسے کوئی خوشکی میں سفر کر رہا ہو یہاں تک کہ تمام لشکر نے دجلہ ابور کر لیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ لشکر اسلام دریائے دجلہ سے اس طرح صحیح سلامت باہر نکلا کہ نہ ہی ان کی کوئی چیز کم ہوئی اور نہ ہی ان کا کوئی آدمی غرق ہوا البتہ ایک پیالہ دریاء میں گر گیا اس پیالے کا مالک قریش کا حلیف مالک بن عامر تھا اس نے دریاء کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دریاء میرا پیالہ واپس نہ کر دے کیا سارے لشکر میں سے دریاء نے میرا پیالہ ہی چھین نہ تھا وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا دریاء کے کنارے کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ دریاء کی موجوں نے اس کا پیالہ کنارے پر باہر پھینک دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ میں امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تھا لشکر پانی میں اس طرح جا رہا تھا جیسے خوشک زمین پر چل رہا ہو یہ جنگ جو مدائن میں ہوئی اس سے بڑھ کر حیران کن واقعہ کوئی نہ دیکھا گیا اس دن کو یوم الماغ کے نام سے پکارا جانے لگا اس واقعے کو اہل فارس حیرت سے دیکھ رہے تھے اور انگشتے بدنادان تھے کہ وہ دریاء کے بپری موجوں کو کس پرسکون انداز سے عبور کر رہی ہیں جب لشکر اسلام نے دریاء کو عبور کر لیا اور مدائن میں داخل ہونے لگے تو لوگ چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کے قسم دو آمدنند یعنی جن آگئے ہمارا انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے واسطہ ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ اہد فاروقی کی تمام فتحات کو غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیض حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد اور فرشتوں کی نصرت کا قدم قدم پر احساس ہوتا ہے ذرا سوچیں کہ ایک امیر لشکر دریاء کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں امیر المومنین فاروقی عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجا ہے ہمیں راستہ دو اور دریاء ان کو راستہ دے دیتا ہے ایک امیر لشکر جنگل کے جانوروں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں لہٰذا تم کہیں اور چلے جاؤ اور جنگل کے ویشی جانور سر جھکائے جنگل چھوڑ کر چلے جائیں اسی طرح روایت ہے کہ حضرت صفینا لشکر سے بیچھڑ جاتے ہیں تو ایک شیر ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس سے بلکل نہیں گھبراتے بلکہ اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں غلامان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لشکر کا مجاہد ہوں لشکر سے الگ ہو گیا ہوں مجھے میرے لشکر تک پہنچا دو جنگلی شیر سر جھکاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس پر سوار ہوتے ہیں اور مجاہدین کی چھاؤنی تک پہنچ جاتے ہیں دوستو ایسی مثالیں فقط ہمیں اہد فاروقی میں ہی نظر آتی ہیں دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شریعت کو صرف اللہ کے بندوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوق پر نافذ کر دیا ہے اس کی ایک مثال مصر کے دریائے نیل کی ہے مصر کی فتح کے بعد حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں کے والی مقرر ہوئے اہل مصر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور دریائے نیل کے بارے میں شکایت کی کہ یہ ہر سال نوجوان لڑکی کی قربانی لے کر چلتا ہے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام روداد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رازم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لے کر بھیج دی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام واقعہ پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا اور وفد کے حوالے کر کے فرمایا کہ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دے دینا اور اسے کہنا یہ دریائے نیل میں پھینک دے خط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل مصر کے نیل کے نام اما بعد اگر تو اپنی جانب اور مرضی سے چلتا تھا تو آئندہ نہ چلنا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں اگر تو خدا واحد و کہار کے حکم سے چلتا ہے تو وہ تجھے روان رکھے گا اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے روان رکھے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا خط دریائے نیل میں پھینک دیا اہل مصر نے دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی سولہ ہاتھ تک بلند ہو گیا اور ایسا روان ہوا کہ آج تک اسی انداز سے روان ہے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سادر ہونے والے یہ تمام واقعات و کرامات دراصل آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روحانیت الوحیت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہیں ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عدل و انصاف کی یاد رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا پیکر عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز و مبین کرتا ہے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل سے زائد علاقے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلافت اپنے تمام ترتکازوں کے ساتھ موجود رہی اور ریایہ نے آپ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا آپ عدل و انصاف کا اطلاق بلا امتیاز اور بلا جھجک یکسان طور پر ہر ایک پر کرتے خواہ آپ کا اپنا بیٹا ابو شاہما یا قدامہ بن مزون ہی کیوں نہ ہوں جب انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو آپ نے خود انہیں اسی کوڑے مارے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اہد خلافت میں عدالت کا محکمہ باقاعدہ قائم ہوا حکومتی نظام کو احسن طریقے سے چلانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عدالتی امور کو حکومتی امور سے الگ کر دیا ججز کی تقرریاں میرٹ پر کرنے اور تمام فیصلے آزادانہ حیثیت میں قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کے باقاعدہ احکامات جاری فرمائے روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے مقرر کردہ گورنرز والیوں اور ججز پر سخت گرفت فرماتے ان کی کارکردگی کے جائزے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مقرر کر رکھا تھا جہاں کہیں سے شکایت ملتی یا کہیں بین صافی کا گمان ہوتا فوراں گرفت فرماتے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید فاتح کارزیہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسے کبار صحابہ کو معذول کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے گورنروں کی تقرری کرتے وقت ان سے حلف لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا باری کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دروازے پر دربان نہ رکھنا حاجت مندوں کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رکھنا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صوبوں کے تمام گورنروں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مقام پر اکٹھا کیا حضرت ابو بیدہ بن جرہ حضرت سلمان فارسی حضرت سعید بن عبی وقاس حضرت حزیفہ بن یمان حضرت عمر بن آس حضرت ابو موسیٰ اشری حضرت عطبہ بن غزوان حضرت عثمان بن آس یالہ بن عمیہ نومان عمر بن سعید مصنع بن حارسہ عطاب بن عسید رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسے متقی پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے تمام گورنر سامنے موجود تھے انہیں اس طرح مخاطب ہو کر نصیحت فرمائی خبردار میں نے تمہیں امیر اور سختگیر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تم سے ہدایت پائیں عوام کے حقوق ادا کرو اور ان پر بیجا سختی نہ کرو کہ وہ ذلت محسوس کرنے لگیں اور نہ بلا وجہ نرمی کرو کہ وہ غلط فہمی کر شکار ہو جائیں اپنے دروازے ان پر بند نہ کرنا کہ طاقتور کمزور کو ستانے لگیں اور نہ ہی ان سے کسی بات میں اپنے آپ کو برتر سمجھو کیونکہ یہ ظلم کے مترادف ہے دوستو اسی طرح کی ایک روایت ہے کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہو والی مصر کے بیٹے محمد بن عمر نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور کہا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس مصری بدوی کو قید کر دیا کہ کہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو شکایت نہ کر دے ایک عرصے کے بعد جب مصری قید سے رہا ہوا تو مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اسے اپنے باس ٹھہرایا اور حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے بیٹے محمد بن عمر کو مدینہ بلوا بھیجا جب دونوں مدینہ پہنچے تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مظلوم مصری کو بلوایا اور ان کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا کہ اسے پکڑو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا بدلہ لو مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کر دیا وہ کوڑے مار رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہر کوڑے پر کہتے کہ بڑے کی اولاد کو مارو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس مصری کو فرمایا کہ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بھی مارو کیونکہ بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر اسے باپ کے اقتدار کا گھمان نہ ہوتا اس نے کہا یا امیر المومنین جس نے مجھے مارا تھا میں نے اسے بدلہ لے لیا اب میں عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو نہیں مارتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اللہ کے قسم اگر تو ان کو بھی مارتا تو ہم تمہیں نہ روک دے پھر عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے غضبناک لہجے میں فرمایا اے عمر تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جناہے دوستو یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے عدل و انصاف کے پیچھے کار فرما روح صرف اور صرف خوف الہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حساب سے ڈرنے والے تھے خود احتسابی اور معاملہ فہمی میں بہت محتاط تھے ایک بار دو آدمیوں کے لڑائی کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے اللہ ان کے معاملے میں مجھے فہم عطا فرما کیونکہ یہ دونوں مجھ سے عدل کی امید لے کر آئے ہیں دوستو ان واقعات کے علاوہ غسان کے حکمران جبلہ بن الاہم کا واقعہ عدل فاروقی کی عظیم مثال ہے یہ واقعہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نزدیک آقا و غلام بادشاہ و گدا میں فرق نہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمایا کرتے تھے کہ جب دو شخص میرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ حق پر کون ہے اپنے بیگانے سب انظاف کی عدالت میں میرے نزدیک برابر ہوتے ہیں آپ اپنے عامال اور ان کے متعلقین کی سخت نگرانی کرتے اور انہیں حاکم و محکوم محتاج و غنی امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کے ساتھ یقصہ انصاف کرنے کی تلقین فرماتے حاکم کی ذمہ داری محکوم سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ عوام میں اس وقت تک ٹیڑھا پن پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے پیشوا اور رہنما سیدھے رہتے ہیں اور یہ کہ جب تک رائی اللہ کی پناہ پر رہتا ہے ریایہ اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے جب وہ پاؤں پھیلا دیتا ہے تو ریایہ اس سے پہلے پاؤں پھیلا دیتی ہے اسی طرح ایک روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ریاستی امور کے ذمہ داران کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب کو ایک نظر سے دیکھو قریب و بعید میں کوئی امتیاز نہ رکھو اگر تم نے رشوت لی حکومت میں ذاتی غرض شامل کی یا غصے میں لوگوں کو ستایا تو اس کی سزاتوں میں بھگتنی پڑے گی حق اگر دن کی روشنی میں بھی قائم کرنا پڑے تو اسے قائم کرو دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے انہیں افکار اور اقدامات کے وجہ سے ان کو عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے اور عدل کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے روایات بتاتی ہیں کہ ریایہ کی خبرگیری کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں رات کو گشت کرتے ایک شب گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بچے کی ماں سے کہا کہ بچے کو چپ کر آئیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیں بچے کی ماں نے کہا کہ بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہوں اس لیے وہ رو رہا ہے کیونکہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس کا وظیفہ نہیں لگ سکتا میں اس کا دودھ چھوڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ سکے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سخت افسردہ ہوئے اور فرمایا کہ ہائے افسوس عمر نے کتنے بچوں کے ساتھ زیارتی کی ہے واپس جا کر اعلان کروا دیا کہ جس دن سے بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے وظیفہ جاری ہوگا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک بار مدینہ میں گشت کر رہے تھے کہ بچوں کے رونے کی آواز سنی تحقیق پر معلوم ہوا کہ گھر میں فاکے ہیں اور تین دن سے بچے بھوکے ہیں اور ماں ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں چمچ پھیر رہی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فوراں واپس آئے بیت المال سے آٹا گی گوشت اور کھجوریں لی اور اپنی پیچ پر اٹھا کر خود ان کے گھر پہنچے اور عورت سے کہا کہ کھانا پکا کر بچوں کو کھلاو جب تک بچوں نے کھانا نہ کھا لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں بیٹھے رہے عورت اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی اور کہا کہ امیر المومنین ہونے کے مستق آپ ہیں نہ کہ عمر ایک اور واقعہ ہے کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک بار ملک شام کے سفر پر تھے ایک خیمہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں رکے اور ایک بڑھیا سے اس کا حال پوچھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بڑھیا نے کہا مجھے اس کے ہاں سے آج تک کچھ نہیں ملا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کیا آپ اتنی دور ویرانے میں رہتی ہیں عمر کو آپ کے حال کا کیا علم بڑھیا نے جواب دیا اگر ہم جیسے لوگوں کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کر رہا ہے یہ سبزن کر آپ رو پڑے روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو ریایہ کی تکلیف پر بہت پریشان ہو جاتے اٹھارہ ہجری میں جب عرب میں کہت پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے گوشت مچلی اور تمام لزائز اپنے لیے ترق کر دیئے بیت المال کا تمام مال متاثرین میں تقسیم کر دیا اور بار بار بطور انکساری کہتے کہ ایسا میری شامت عمال کی وجہ سے ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے صوبہ جات کے تمام گورنرز کو لکھا کہ غلہ کھانے پینے کے عشاء اور لباس بھیجیں حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے شام سے ایک ہزار اونٹ حضرت عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مصر سے بیس جہاز غلہ بھیجا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہت زدہ لوگوں کی فہرست بنائی اور تمام متاثرین میں تقسیم کیا اور جب تک وہ اس مصیبت سے نہ نکلے ان کی مدد جاری رکھی دوستو کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے زہد و عبادت تقوی و طہارت اور علم و فضل کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو بہت تعریف کرتے اور فرمایا کرتے کہ عمر جب بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو مستجاب الدعوات تھے واقع دی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن قرط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں یرموک کے جنگ میں شرکت کے لئے جا رہا ہوں دعا فرمائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اے ابن قرط کیا تو امیر المومنین سے دعا کرا کر نہیں آ رہا کیا تجھے علم نہیں کہ عمر کے دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی پر نہ ہی ان کی دعا کے درمیان کوئی حجاب حائل ہوتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا کیا قرآن نے ان کی رائے کی موافقت نہیں کی کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نازل ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی نہ بچتا اے ابن قرط کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آیات و بیانات کا نزول ان کے حق میں ہوا ہے اس زمین پر وہ عابد زاہد اور متقی شخص ہیں اور کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کے مشابہ نہیں ہیں کیا وہ صلف سالحین کے مطبع نہیں ہیں کیا وہ مرتبہ قبولیت رضا مندی تک نہیں پہنچے اے ابن قرط اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے لیے دعا کر دی ہے تو وہ بارگاہ رب العزت میں ضرور قبول ہوگی دوستو اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مستجاب و دعوات ہونے کا پورا یقین تھا اور کیوں نہ ہوتا کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی متعدد خوبیاں بیان بھی فرما دیں جو ان کو حاصل تھیں دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عصاف کا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کا چند مزید واقعات بھی آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں روایات میں ایک واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ سقیفہ بنی سعادہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور خاص و عام مسلمانوں کا اجتماع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں مگر یہ لوگ اپنے خواہش سے نہیں آئے ہیں بلکہ حالات کی نزاکت اور مسلمانوں کی خیرخواہی ان کو یہاں لائی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مگر ان کی ترہیز و تدفین سے قبل ہی خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا ہے تین کرو خلافت کے دعویدار ہیں ایک مہاجر دوسرے انسار اور تیسرے بنی حاشم سقیفہ بنی سادہ میں انسار کا اجتماع ہوا تو مہاجرین بھی اس غرض سے وہاں جا پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بنی حاشم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ جمع ہو کر خلافت کے متعلق مشورے کر رہی ہیں انسار کے سرکردہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ اپنی خلافت کی فکر میں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسار نے مسئلہ خلافت چھیڑ کر گویا حالات نازک سے نازک تر کر دیئے ہیں پھر مسئلہ یہ کہ خود انسار دو گروہوں میں منقسم ہو چکے ہیں بنی حاشم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کے خلافت پسند نہیں کرتے اور صاف کہہ چکے ہیں ان حالات میں یہ مسئلہ نہائید اہم بن چکا ہے ادھر مدینہ منافقوں سے بھرا پڑا ہے جو نہ صرف اسلام کی تباہی کے عارضو مند ہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقہ نے مسئلہ خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے بھی مقدم سمجھا تاکہ مسلمان آپس کے فساد سے محفوظ رہ سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون سے جو کھیتی لگائی تھی وہ نہ اتفاقی سے کہیں برباد نہ ہو جائے سقیفہ میں بحث شروع ہوتی ہے ایک انساری رضی اللہ مجمعین بولے خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت جہاں بازی سے کی ہے اور اسلام کی خدمت اور اشار تبلیغ میں بھی غیر معمولی عصار سے کام لیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے آپ کے خدمات سے کبھی بھی انکار نہیں ہے مگر مشکل یہ ہے کہ آپ کی امامت قریش اور مہاجرین قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے بے شک بے شک کی آوازیں بلند ہوئیں سعاد بن عبادہ انساری رضی اللہ عنہ بولے اچھا دو خلیفہ ہوں ایک ہم میں سے اور دوسرا آپ میں سے عمر رضی اللہ عنہ بولے یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ اسے بدنظمی پیدا ہوگی پس ضرورت ہے کہ خلیفہ کسی قابل شخص کو بنایا جائے اور خلیفہ ایک ہی ہو لوگ بولے بے شک بے شک خلیفہ ایک ہی ہونا چاہیے اس کے بعد گفتگو ہوئی اور بہت سی بحث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہل کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا یعنی ان کو خلیفہ اور امام تسلیم کیا اور ان سے بیت خلافت کر دی یہ دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمان بن عفر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیت کر لی انسار بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور ان کی اکثریت نے بھی بیت کر لی اصل میں عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہی ایسا تھا کہ کوئی مزید بول نہ سکا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بروقت فیصلے نے مسلمانوں کو ہالناک خون ریزی اور خانہ جنگی سے بچا لیا دوستو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست کا واقعہ تھا اب رضی اللہ عنہ کا ایک اور عجیب واقعہ یوں منقول ہے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہوئے ایک اجنبی سے باتیں کر رہی ہیں اجنبی کو تمسخر کی سوچتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں تو تم نے اپنا نام کیا بتایا وہ شخص بولا انگارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عجیب نام ہے تمہارا اور تمہارے باپ کا کیا نام ہے انگارہ بولا جناب شولہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے خوب نام ہے تمہارے خاندان کے گویا آتشی خاندان ہے خیر یہ بتاؤ تم رہنے والے کہاں کے ہو انگارہ بولا میری بستی اور شہر کا نام سوزش ہے واہ اور تم کس قبیلے اور قوم کے فرزند ہو اے اجنبی خدا تعالیٰ تمہارا بھلا کرے انگارہ بولا میں جلن قوم کا ایک فرد ہوں عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ارے غزب ہوا جا اپنے گھر جلد جا انگارہ بولا امیر المومنین کیا ہوا عمر رضی اللہ عنہ بولے ارے غزب ہوا جا اپنے گھر جلد جا انگارہ بولا امیر المومنین کیا ہوا عمر رضی اللہ عنہ بولے جلد خبر لے گھر جل کر خاک سطر نہ ہو جائے انگارہ اپنے گھر کی طرف دوڑا اور اس نے اپنے گھر سے شولے بلند ہوتے دیکھے اسی اپنا مسخرہ بن بہت مہنگا پڑا دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائے کہتے ہیں امیر المومنین خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ابھی نماز زہر سے فارغ ہوئے ہیں اور ممبر پر کھڑے واز کر رہے ہیں خلیفہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں اگر میں دنیا کے جانب رجوع کروں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ سن کر ایک مسلمان تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے اے عمر اگر کبھی ایسا ہوا تو یہ تلوار ہوگی اور تمہارا سر خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کس سے خطاب کر رہا ہے امیر المومنین سے کیا اپنی غستاخی پر نادم نہیں یہ الفاظ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدور امتحان کہے تھے وہ شخص کہنے لگا میں یہ الفاظ بے شک امیر المومنین سے کہہ رہا ہوں مگر نادم نہیں ہوں خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا خداون کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ اس وقت ایسے جری اور شہدائی صداقت مسلمان موجود ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے دوستو یہ حال ہے خلیفہ وقت کا اور اگر ہم اپنے حکمرانوں کی بات کریں تو ان کے ذات بات کرنے کے لیے کئی طرح کے باپڑ بیلنے پڑتے ہیں البتہ دوستو ہماری آج کے ویڈیو کا مقصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کرنا تھا جو آپ نے ملاحظہ کیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اور فیصلوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ